اللہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اینی اعوذ بیقا من الجبن او کمی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کی تعلیم کے لئے دعا مانگے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے جبن کہتے ہیں بزدلی کو کم ہمتی کو یہ شجاعت کی زد ہے بہادری کا نا ہونا ڈر پوک ہونا ہمت المرد المدد خدا اللہ تعالیٰ کی جو مدد آتی ہے وہ ہمت پر آتی ہے جب آدمی ہمت سے کام لے گا تو تسبیح نہیں چھوڑنے کہ بزدلی کی بات ہے کہ تین تسبیح پوری نہ کتنے لوگ ہیں وہ اپنے دنیاوی مقاصد کے لئے بڑے بڑے وظیفے پڑتے ہیں یہ تسبیحات عبادت یہ عبادت کے طور پر ہیں یہ بہت اہم تسبیحات ہیں صبح اور شام کی اور مونہ انام صاحب رحمت اللہ ان فرمائن کی مثال ایسی جیسے گزہ کھانا کھانا ہی کھانا کسی سے مشہورے کی ضرورت نہیں تو اسی طرح تین تسبیح پڑھنے کے لئے تو کسی سے مشہورے کی بھی ضرورت نہیں کسی سے بیعت ہونے کی بھی ضرورت نہیں یہ تو پڑھنے پڑھنے سب کو اور کسی کا مرید ہو کے نہ ہو تین تسبیح بھی نہ پڑھنا تو کتنی کم حمد کی بات ہے یہ بزدلی کی بات ہے صبح کو سورہ یاسی شریف پڑھنا کتنی اہم چیز ہے کتنی اس کے فضائی ہیں قرآن پاک کا دل ہے ہر امتی کے دل میں قرآن پاک کا دل ہونا چاہیے اس کو تو آدمی حفظ کرنے ایسے بھی آدمی ہیں کہ انہوں نے قرآن پاک ناظرہ بھی نہیں پڑھا اور سورہ یاسی شریف نہیں ذکر رکھی تو یہ حمد کی بات ہے جب آدمی حمد سے کام لیتا ہے تو صبح کو یاسی شریف بھی پڑھے گا ناظرہ ایک پارہ بھی پڑھے گا حفظ نماز میں ایک پارہ پڑھ لے گا روزہ نا اگر آدمی حمد سے کام لے تو صبحی فجر کی نماز سے پہلے بعد میں ایک پارہ دیکھ لے پھر پوپارہ ظہر کے سنتوں میں پوپارہ حصر کے سنتوں میں پوپارہ مغرب کے نوافل میں پوپارہ حصر کے سنتوں میں نہ کچھ وقت لگتا ہے نہ کوئی دکت ہوتی ہے نہ محسوس ہوتا ہے اور آدمی اس طرح اس طرح عادی بن جائے تو نہ سفر میں چھٹے نہ حضر میں چھٹے مفتی صاحب احمد اللہ علی گنگو سے پیدا چلے دیو بند پہنچے کسی نے پوچھا جی کتنی دیر لگی پر ماں بھائی میرے پاس بھڑی تو نہیں ہے وہاں سے یہاں تک بیس پارے پورے ہو بیس پارے گنگو سے لے کے دیو بند تک بیس پارے پڑھ اصل میں ایک تو مراقبہ چھٹ رہا ہے ہم روزانہ سوچتے نہیں کہ ہمارے چوبیس گھنٹے میں سے کتنے گھنٹے کہاں جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتنے بڑی نعمت ہے یہ وقت ہل وقت اسمن من الزاب سونے چاندی سے زیادہ قیمتی وقت ہے کتنا وقت بات میں جا رہا کتنا موبائل میں جا رہا کتنا گب سف میں جا رہا ہے تو اس کو سوچتے نہیں اس لئے اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے احساس نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارا کتنا قیمتی وقت ہے اب وہ کہاں زیادہ ہو رہا ہے ایک آدمی ایک مہمان آیا کہ حضرت میں ربہ حج کو جانے والے ہیں روزانہ چھے گھنٹے نیٹ چلاتے ہیں اور لبے کے آدمی کریے اپنے تو گھنٹوں اسے ہی جا رہے ہیں تو ہمت کر کے اپنے وقت کی حفاظت حق میں مشغول کر دو باطل میں مشغول ہونے سے بچ جائیں تو یہ بجدلی کی باتیں ہیں کہ آدمی معامولات کے لئے پابندے نہیں کر رہا ہے معامولات کے پابندے معامولات کے سفائی کریڑ کی حڈی ہے اسی سے مضبوطی آتی ہے اپنے معامولات کو روزانہ پورا کیا لے پابندی کی جائے حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ نے بارہاں فرمایا کر جاتے ہیں معامولات کے پابندی ترقی کا زینہ ہے زینے پہ چڑھے تو پہلی منزل پہ پہنچ گئے پھر زینے پہ چڑھے تو دوسری منزل پہ چلے گئے تو یہ ایک روحانی ترقی ہے جو معامولات کی پابندی سے تہہ ہوتی ہے کتنی رمبی رات ہوتی ہے آٹھ بجے نماز سے پہ رہے ہیں ہشہ میں آٹھ بجے پہ رہے ہیں ساڑھے آٹھ بجے تو کچھ کوئی کوئی رہتا ہوگا سفاری میں سوڑھا ساتھ بجے دان پڑھنے لہے چاہے آٹھ بجے سے لے کر چار بجے تک آٹھ گھنٹے بیٹھتے ہیں لیکن وہ جو عشاء کے بعد ادھر در کی بات میں لگتے ہیں اس سے بے برکتی آتے ہیں گناہوں سے تحجد کا اثر پڑتا ہے تو یہ کمہمتی کی بات ہے ایسے حالات چل لیں ان حالات میں اللہ کی طرح متوجہ ہوا جائے معامولات اور زیادہ پختگی کے ساتھ پابندی کے ساتھ ادھر کیا جائے رات کھوٹ کے اللہ سے کچھ راز ہوئی ہے آج کچھ اللہ کے سامنے رونا دھونا توبہ استقبال اللہ کی طرح متوجہ اللہ سے دعائیں مانگیں آپ کو احساس نہیں بہت موٹا نقصان ہو گیا بہت موٹا پڑھنے والے ان کا مزاج ختم ہو گیا پڑھانے والوں کا مزاج بھی ختم ہوتا جا رہا ہے ابھی کئی مہینے ہو گئے مدرسے بند پڑے ہوئے ہیں تبلیغ کا کام بند پڑا ہوا ہے نمازی کتنے بے نمازی بن گئے کتنے بچے آوارہ ہو گئے لوگ آ کے بتا رہے ہیں جو ہمارے بچے کیفت بہت اچھی اور جب سے اللہ دون چلا ہے بچے خراب ہو انہیں نماز کریں ہمارے بات ماز کریں بہت بھاری اور بھاری نقصان ہو اور بھاری نقصان ہو اب بھی کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کیا ہونا ہے کیا ہوگا حافظ گئر حافظ بنتے جا رہے ہیں تو ایک فکر ہونے چاہیے ایک کڑھن ہونے چاہیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی کڑھن میں رہتے تھے اور یہ فکر میں رہتے تھے ہمارے اقابر رات کو اٹھ کے ہچکیاں مار کے روتے تھے تو کچھ ہی فکر ہونے چاہیے اشاء کے بعد جلدی سو جائیں دوپہر میں تھوڑا سا آرام کر لیں آدھا گھنڈا تاکہ سیور کو اٹھنے میں سہولت رہے ہمت سے کام لیں مایوسی سے نہیں کام چلتا ہے اللہ میں نے اعوذن القصر سستی سے کہیں اسے اللہ کی پناہ جو ہو سکے جس طرح ہو سکے کام کریں کوئی بچوں کو پڑھا رہا ہے اس کا حوصلہ بڑھائیں کوئی نماز پڑھا رہا ہے اس کا حوصلہ بڑھائیں کوئی بے نمازی میں محنت کر رہا ہے اس کا حوصلہ بڑھائیں جس طریقے سے بھی ہو سکے اپنے بچوں کو پڑھائیں اپنے بچوں کو پڑھوائیں دکان میں ہو مکان میں ہو مکتم میں ہو جہاں بھی جس سورت سے بھی ہو سکے مغرب بات سورے واقعہ پڑھ لینا عشاء بات سورے ملک اللہ علیہ ولامی انتنظیب پڑھ لینا جنہ کو سورہ کہہ پڑھ لینا گھر میں بھی ایک ماحول ہو گھر میں بھی کچھ نوافر پڑھے جائیں گھر میں بھی نماز پڑھی جائیں تو تھوڑی سے ایک فکر باٹو کچھ فکر کرو اور نہ کچھ معاملہ پڑھیں دے ہو کس طریقے سے دہ بردے ہوتا ہوا نظر آ رہے مسلمانی شکلیں مشکل نظر آ رہی پورے چوک بھرے پڑھے ہوئے ہیں کپڑے گہر مسلموں کے شکلیں گہر مسلموں کی گھروں میں ماحول کیسے بنتے جا رہے ہیں اس لئے اللہ سے دعا دعا جتنا بھی ہو سکے جس طرح بھی ہو سکے دیکھ کوشش میں لگیں اللہ تعالی توفیق عطا الحمدللہ رب العالمین اللہم سلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد و بارک سلیم ربنا لا تواخذنا نسینا ویخطانا ربنا ولا تحمل علينا سین کما حمل دوع الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا توقترنا بی وعفو عنا ووفل لنا ورحمنا انت مولانا فانسونا القوم الكافرین اللہم اسلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم فرل قربانمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارحمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لما دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اینان عوز بکا من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فیدنة الحیات والمامات ومن فیدن مسیح الدجال اللہم اینان اسحلوك من خیر ما اسحلوك منہ نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا عوز بکا من شہرین استاذ کا منہ نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان البلاء لا حول ولا قوت اللہ باللہ علیہ العظیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رحم الرحمن یا رحم الرحمن یا رحم الرحمن یا ازل جلال والاکرام یا ازل جلال والاکرام یا ذل جہرالی والی اکرام یا حیو یا قیم برحمتی یا نستغیث یا فروردگار ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرماؤں یا اللہ تقوی پر حضباری نصیق فرماؤں یا اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ آجلہ دائم مستمیرہ نصیق فرماؤں حافظ گفران صاحب کے والد صاحب کے انتقال اللہ مغفرت فرماؤں ہم سب کی ہمارے بوجدات دسوزہ کرام مشاہد کرام تمام امینین کی مغفرت فرماؤں یا اللہ اپنی رحمت سے بے نمازوں کو ہدایت تفرماؤں یا اللہ تلاوت میں حلاوت نصیق فرماؤں یا اللہ اپنے ذکر میں لذت تفرماؤں اپنے ذات علی کے ساتھ سچا تعلو نصیق فرماؤں اپنے ذات علی سے ہونے کا یقین تفرماؤں ایمان کامل نصیق فرماؤں یقین کامل نصیق فرماؤں تواقل کامل نصیق فرماؤں حب جار حب مال سے ہمارے دلوں کو پاک فرما اساد بہت تعصیل کینے تکبر غروب سے پاک فرما یا اللہ رگ رگ میں نورانیت اتا فرما بال بال میں نورانیت اتا فرما یا اللہ اپنی رحمت سے عافیت اتا فرما سفر میں حضر میں قبر میں حشن کل سرات پر عافیت مقدر فرما یا اللہ جنت و فردوس مقدر فرما یا اللہ جہنم سے بناتا فرما یا اللہ ان مکتب کو عباد فرما مدرسوں کو عباد فرما یا اللہ المراکز کو عباد فرما یا اللہ ان خانگاؤں کو عباد فرما اللہ اپنی رحمت سے ان کو دین کے پھیلنے پھننے کا ذریعہ بنا احیاء سنت کے لئے قبول فرما اللہ اپنی رحمت سے یہاں پر بھی تعالیم و تربیت کا انتظام فرما ضروریات و غیر سے پورا فرما یا اللہ جو حضرات کسی بھی اعتبار سے قربانی دے رہے سب کی قربانے کو قبول فرما سب کی جان میں مال میں سب کی گھروں میں سو فیصد دینداری تعالیم و تربیت کا بہتین تظام فرما اللہ اسلام اہل اسلام کی حفاظ فرما یا اللہ اسلام اہل اسلام کی حفاظ فرما یا اللہ اسلام اہل اسلام کی حفاظ فرما یا اللہ مذہب اسلام شاعر اسلام کی حفاظ فرما ہر منشفید ممالک اسلام کی حفاظ فرما ہر مسلمان کی ہر جگہ ہر اعتبار سے حفاظ فرما یا اللہ ماں باپ کے نافرمانوں کو ہی دیتا فرما اللہ حرزی حق کا عاق ادا کرنا آسان فرمائے ظلم زیادہ حق علمی سے پوری حفاظ فرمائے ان دشمنوں نے اسلام کو ہدایت کاف فرمائے ان کا انتظام فرمائے یا اللہ شریروں کے شہر سے حاصل ایک حساس سے ظالموں کے ظلموں سے سہر سے اللہ حفاظ فرمائے اللہ مینانا جل فین وحوری منعوذ بکا ان شروری جتنے بھی دعا کے لئے کہتے ہیں لکھتے ہیں متوقعاتے جاتے رہتے ہیں اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرمائے سب کی الجنہ کو ختم فرمائے سب کی پریشانہ کو ختم فرمائے سب کی جائز تمنہ کو پورا فرمائے یا اللہ اس مجمع پر خواست رحمت کا نظر فرمائے اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرمائے یا اللہ سود سے جھوٹ سے نفرت عطا فرمائے اللہ ہم سب کی صلاح فرمائے سارے مسلمانوں کی روحانی جسمانی بیمارے کو ختم فرمائے معلہ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے اپنے مقبول بندوں کے تو فعل سب دعا و قبول فعل آمین یا رب العالمین یا مجیب یا مجیب یا مجیب صلی اللہ تعالی محمد و علیہ السحابی اجمعین برحمت ورحمت